بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج 22 ستمبر برو جمرات ہم بات کریں گے دو اہم اشوز کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے بغاوت کے قانون کو چیلنج گر دی اسلام بدھائی کورٹ میں اور بغاوت کا قانون آپ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان پینل کورٹ میں ہے جس کو لارڈ میکولے کا قانون کہا جاتا ہے موجود ہے یہ جو 124 اے ہے بغاوت کا یہ بسیکلی برطانوی جو بادشاہت تھی انہوں نے برسغیر کے جو تھے مسلمان بھی اور باقی جو شہری تھے برسغیر پاک و ہند کے ان پر مظالم کے لیے اور ان کو اپنا غلام رکھنے کے لیے ان دفعات کو شامل کیا گیا تھا یہ وہ دفعات ہیں جو آج برطانیہ میں ان پر عمل درامد نہیں ہوتا برطانیہ میں آج بھی ان کو یہ ایگزیکیوٹیبل نہیں ہیں لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی سے چونکہ جو بڑے طاقتور لوگ ہیں بڑے کرپٹ مافیا ہے سیاستدان ہیں ان سب کو ان کا مفاد ہے اور وہ استعمال کرتے ہیں 124 اے کو 131 کو باقی جو سیکشنز ہیں اور یہ بغاوت کے مقدمات درش کیے جاتے ہیں یہ بغاوت کے مقدمات شہباز گل کا جب ہم مقدمہ دیکھتے ہیں اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ ان دنوں میں بغاوت کا مقدمہ شہباز گل پر ہوا اس کو پاکستان تحریک انصاف نے اسلام بدائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اس میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن کے سامنے سکندر سلطان راجہ کے سامنے وزیر اللہ خیبر پختون خان نے اپنا جواب جمع کروا دیا ہے جبکہ عمران خان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڈ کی طرف سے اور انہوں نے کہا ہے کہ آئین کے مطابق آئینی حکومت کو گرانا یا غیر آئینی طریقے سے حکومت کو ہٹانے کی کوشش ایک جرم ہے عمران خان کے خلاف فوجداری مقدمہ واپس نہیں لیا جائے گا تحریک انصاف کی جانب سے وفا کا محاصرہ کیا گیا تو پنجاب میں گورنر راج پر غور کیا جا سکتا ہے اب اگر عوام و ناس کوئی یہ تو ہے نہیں کہ جو صوبہ پنجاب کی حکومت ہے تو حکومت نے اپنی پالیس بھیج کے پنجاب کی حکومت نے پالیس بھیج کے یا وزیر اعلیٰ نے کوئی خود جا کے محاصرہ کرنا ہے محاصرہ کرنا ہے عوام و ناس نے عوام و ناس آئین اور قانون کے مطابق احتجاج کرنے جا رہے ہیں اپنے وفا کی دار الحکومت میں وہ وفا کی دار الحکومت ہر پاکستانی کا ہے وہ کوئی رانہ سناولہ کا یا عظم نظیر تارر صاحب کا تو نہیں ہے اب اگر کوئی احتجاج کرنے کے لیے پنجاب سے جاتا ہے سندھ سے آتا ہے خیبر پختونخواہ سے آتا ہے تو اس میں آپ گورنر راج کیسے لگائیں گے گورنر راج لگانے کی بات تو تب ہو کہ جب آپ کی طرف سے یہ کہا جائے کہ سیاسی مقاصد کی بنیاد پر اگر کوئی احتجاج کرنا چاہ رہا ہے اور آپ نے دس ہزار پولیس اہلکار منگوا لیے ہیں پنجاب سے اور پنجاب وہ آپ کو نہیں دے گا اگر پنجاب آپ کو نہیں دیتا قانون کا مطابق نہیں دے گا تو آپ اس بنیاد پر گورنر راج نہیں لگا سکتے گورنر راج لگانا صدر کا اختیار ہے اور صدر چاہے تو اپنے پاس اختیار رکھ لے چاہے تو وہ گورنر کو اختیار دے اور صدر آرے فلوی ہے اس وجہ سے یہ ایک دیوانے کا خواب ہے یہ صرف ان کی دھمکیاں ہیں دھمکیاں اس وجہ سے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ڈرہ دھمکا رہے ہیں کہ پرویز الہی اس معاملے سے پیچھے ہٹ جائے پرویز الہی کو پتہ ہے کہ اگر اس نے اپنی سیاست کو زندہ رکھنا ہے تو عمران خان کے ساتھ اس کو کھڑا ہونا پڑے گا اور یہی وجہ ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ساتھ ٹرانس جنڈر بل کے حوالے سے بھی ان کی طرف سے یہ بات کی گئی ہے کہ یہ بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے بل کے تحت ٹرانس جنڈر کے ساتھ غیر مساویانہ سلوک کو روکا گیا ہے ٹرانس جنڈر کو حقوق دینا ریاست کی ذمہ داری ہے ٹرانس جنڈر پاکستانی اور اسی معاشرے کا حصہ ہیں یہ نیا قانون نہیں ہے یہ دوہزار اٹھارہ اور اس سے پہلے کا قانون ہے اور ساتھ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ سینیٹر مشتاق ایمن نے اس قانون کے غلط اسمال کو روکنے کے لیے کچھ طرح میم لائے ہیں ہم ان کو بھی دیکھیں گے اور باقی جو چیزیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ جو ان کی طرف سے یہ ایک بات کی گئی کہ یہ جو تاثر دیا گیا ہے کہ ہم جنس پرستی بڑھ گئی ہے ہم جنس پرست شادی ہو رہی ہیں میڈیکل معذوری کو ختم کرنے کے لیے سرجریان ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں ایک خاکہ کشی کی گئی ہے کہ سارا قانون غلط ہے اور وہ پھر اس قانون کو جو کہ غلط قانون ہے اور کوئی ضرورت نہیں تھی آپ جب بات کی جاتی ہے ٹرانس جنڈر کو حقوق دینے کی اس حد تک تو پوری قوم آپ کے ساتھ ہے لیکن جب آپ آگے نکل جاتے ہیں اور آپ اپنے مغرب کو خوش کرتے ہیں تو یہ جو چیزیں ہیں یہ آئین کے مطابق درست نہیں ہیں اور یہ غیر آئینی چیزیں ہیں اور ان کے بنیاد پر اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ عوام کو گمراہ کریں گے تو آپ عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے اور الٹی میڈی جو چیزیں ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوں گی بہرحال دوسری طرف جو زمنی انتخابات میں ایک کاروائی شروع کی گئی تھی اور یہ کاروائی شروع کی گئی الیکشن کمیشن کی طرف سے اور اس کاروائی کا مقصد کیا تھا اس کاروائی کا مقصد صرف یہ تھا کہ عمران خان کو الیکشن سے روکا جائے آٹھ ہلکوں میں زمنی الیکشن ہو رہا ہے اس میں سے چار ہلکے خیبر فختون خواہ کے ہیں عمران خان وہاں جلسہ کرنے جاتے ہیں تو اس بنیاد پر یہ کاروائی شروع کر دی جاتی ہے الیکشن کمیشن نے ان چوبیس چار صدہ کے زمنی انتخابات میں سرکاری وسائل اور ہیلیکپٹر کے استعمال کے معاملے میں چیئرمن تحریک انصاف کو دوبارہ نوٹس جاری کیا ہے عمران خان اور وزیر اعلی محمود خان کے خلاف ذابط اخلاقی خلاورزی کیس کی سماعت ہوئی نصار دورانی یہ سندھ کے ممبر ہیں الیکشن کمیشن کے ان کے خلاف سپریم جولیشل کانسل میں بھی ریفرنس فائل ہو چکا ہے پاکستان تحریک انصاف ان کے خلاف اسلامباد ہائی کورٹ بھی گئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کیسز کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ ان وہ جو بھی بینچ ہوتا ہے اس کو ہیڈ بھی کرتے ہیں چار اکنی بینچ تھا وزیر اعلی خیبر پختونخواہ محمود خان کے وکیل الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے اور اپنا موقف اختیار کیا کہ میں کل نوٹس محصول ہوا اس کا ہم جواب جمع کروا رہے ہیں کل ڈی ایم او چار صدم اس کیس کی سمات ہے میمبر الیکشن کمیشن نے کہا کہ بار بار ضابط اخلاق کی اخلافرزی کی جا رہی ہے اور آئین اور قانون کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ایک ہلکے کی نہیں بلکہ ہر ہلکے میں خلافرزی دیکھنے کو ملی ہے اسپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ مسلسل ضابط اخلاق کی اخلافرزی یہ کیس ہمیں جوانٹ سبائی الیکشن کمیشنر نے بھیجے ہیں انہوں نے چار بار ضابط اخلاق کی اخلافرزی کی ہے میمبر الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ نے پشاور میں اخلافرزی کی تو جرمانہ ہوا پھر چار صدہ میں اخلافرزی ہوئی سرکاری مشینری آپ کے کنٹرول پر ہے آپ پر الزام ہے کہ ہیلیکپٹر سمیت ساری سرکاری مشینری زمنی الیکشن میں استعمال ہوئی اپنے قانونی اترازات تحریری طور پر ہمیں دیں وکیل وزیر اعلیٰ خیبر پہتون خان نے کہا کہ آپ کا نوٹس چار صدہ انہ چوبی سے متعلق ہے ذابط اخلاق پر ڈی ایم او جرمانہ ہی نہیں کر سکتا میں اپنے اترازات تحریری طور پر جمع کرا دیتا ہوں امران خان کی طرف سے کوئی الیکشن کمیشن میں پیش نہ ہوا جس پر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے چیئرمن کو دوبارہ نوٹس جاری کیا ہے اور اب یہ جو نوٹس ہے اس کی بنیاد پر کاروائی مزید آگے کیسے بڑھتی ہے امران خان کے خلاف اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اچھا اب ایک معاملہ ہے اور یہ سیکشن ایک سو چوبی سے ہے بغاوت کے خلاف شیری مزاری نے یہ درخواست دائر کی ہے اور جو دفعہ ایک سو چوبی سے ہے اس کو غیر قانونی قرار دینے کی استعداد کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ بغاوت کی دفعہ بغاوت کی دفعہ ایک سو چوبی سے آئین میں دیئے گئے بنیادی حقوق سے متصادم ہے اور تنقید اور اظہار رائے کو دبانے کے لیے بغاوت کے مقدمات کا سہارہ لیا جاتا ہے درخواست میں پی ٹی اے رہنمار شیری مزاری نے بغاوت کے مقدمات کا اندراز روکنے کی بھی استعداد کی ہے شیری مزاری نے بغاوت مقدمات پر حکم امتنائی جاری کرنے کی بھی استعداد کی ہے اور درخواست میں اسلام آباس میں چاروں صوبوں کے آئی جی پولیس اور چیف سیکٹریز کو پارٹی بنایا گیا ہے شیری مزاری کی طرف سے جو اہم چیز شیری مزاری کی طرف سے اس میں جو موقف اپنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شیری مزاری نے اپنے وکیل ابو ذر سلمان نیازی کے طرح یہ درخواست دائر کی ہے اور ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ہے ایک سو چوبی سے یہ آئین کے بنیادی حقوق سے متصادم ہے اور بلکل غیر قانونی ہے اس کا دور دور تک قانون سے کوئی تعلق نہیں ہے ساتھ ہیری مزاری نے کہا ہے کہ غلاموں کو قابو میں رکھنے کے لیے برطانوی راج کی طرف سے اٹھارہ سو ساٹھ میں بنایا گیا بغاوت کے قانون تازیرات پاکستان کی دفعہ ایک سو چوبیس اے کو کیسے ریاست تنقید اظہار رائے کی ازادی کو دبانے کے لیے استعمال کر رہی ہے آج بھی کر رہی ہے اور اس وجہ سے اب یہ جو قانون ہے اس کا بچنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آئین کے جو بنیادی ڈھانچہ ہے اس کی خلاورزی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو اٹھارہ سو ساٹھ کا قانون ہے یہ کیسے آج تک اس پر امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ کیسے آج تک قابل عمل ہے جب دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے اور پاکستان میں فنڈمنٹ رائٹ آگئے انیس سو اتہتر کا آئین پاکستان ہمارے ملک میں آ گیا اور فریڈم آف سپیچ کا کنسیپٹ دیا گیا یہ وہ سیکشنز ہیں یہ تب رائج العمل تھے جب برطانوی حکمرانی تھی اور برطانوی راج تھا اور وہ ہمارے سر پر مسلط کیا گیا تھا ہم غلام تھے انگریزوں کے اور وہ اپنے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے اس طرح کے سخت قوانین ہمارے سر پر مسلط کیے ہوئے تھے یہ غلاموں کو قابو رکھنے کے لیے برطانوی راج کی طرف سے یہ قوانین ہمارے اوپر مسلط کیے گئے تھے آج یہ کیسے دوبارہ ہمارے سر پر مسلط ہیں اور اس بنیاد پر آپ جانتے ہیں کہ آئے روز جو پولیس ہے وہ مختلف لوگوں کے اخلاف مقدمات درج کرتی ہے شہباز گل کے اخلاف مقدمہ ہوا اس کے علاوہ اسی طرح کا جو مقدمہ ہے وہ درج کیا گیا ایمان مزاری کے اخلافی مقدمہ درج ہوا باقی لوگوں کے اخلافی جو مقدمات درج ہوتے ہیں تو اس میں یہ پلی لی گئی ہے کہ یہ بالکل غلط ہے اور اس کی جو عدالت کے سامنے تشریح ہے وہ رکھی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ کب شروع ہوا اٹھارہ سو سات کا اور اس میں یہ کہا گیا کہ سیکشن ون ٹوئنٹی فور اے پی پی سی ہیز نو پلیس ان آر ایگزسٹنگ کانسٹیٹوشنل ارینجمنٹس وچ آنلی ایڈیموکریٹک فرام آف گورنمنٹ ان پاکستان کہ جو جمہوری آئین ہے جو جمہوریت کو پرموٹ کرتا ہے اس جمہوری آئین میں جو ہمارا کانسٹیٹوشنل کی رینجمنٹس ہیں اس میں اب ایک سو چوبیس اے کی جگہ نہیں ہے اس وجہ سے اس کو کل ادم قرار دیا جائے اور اس کو غیر قانونی ڈیکلیئر کیا جائے اور اس کے بنیاد پر کاروائی کی جائے یہ بڑی بڑی ڈیٹیل جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بات کریں گے کل جب سمات ہوگی اس کے اوپر اب سمات کرنے جا رہے ہیں چیف جسٹس اتر من اللہ صاحب اور اس پر کل سمات ہوگی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ آتا ہے اور جو آئین اور قانون کے مطابق اتر من اللہ صاحب اور اتر من اللہ صاحب پہلے ان چیزوں کے بہت خلاف ہیں اور اتر من اللہ صاحب کی طرف سے بارہا انہوں نے کہا ہے کہ یہ بغاوت کی مقدمات اب بند ہونے چاہیے اب دیکھتے ہیں کہ جیسے سیکشن بیس پیک ایکٹ کو غیر آئینی ڈیکلئر کیا تھا کیا وہ ایک سو چوبیس ایک کو غیر آئینی ڈیکلئر کرتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان کامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد